اچھا کہ آپ دونوں آگئے میں اتنا بور ہو رہی تھی دونوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی خوشی تو ہم آپ سے لینے آئے ہیں اگر آپ ہماری بات کا مان رکھ لیں دونے میں سمجھی نہیں ہم اپنے بیٹے حمزہ کرشتہ لے کر آئے ہیں اپنی بیٹی رانیا کے لئے ایک بار پھر اپنی بیٹے حمزہ کرشتہ لے اپنی بیٹے حمزہ کرشتہ لے اپنی بھائی نیو بیٹے حمزہ کرشتہ لے اسی لئے لکے ہوئے تھے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اس نے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کوئی قریب ترین تاریخ ڈھونڈیے اور ان دونوں کا نکہ پڑھا دیتے ہیں بالکل ہاں لیکن سوچنے کے لئے پڑا وقت تو دیں سوچنا کیا ہے آپ کے سامنے کا بچہ ہے کب سے ان دونوں کی منگنی ہوئی ہوئی تھی وہ تو حیلات کچھ ایسے ہوتے کے شادی ہیں رہنے دینا پورانی باتوں کو دورانے کا کیا فائدہ ہے ساجدہ تم مجھے بتاؤ تمہیں یہ رشتہ منظور ہے رانیا کا اور حمزہ کا دانیال کے بعد آپ ہی تو میرے بڑے ہیں آپ کا حکم ہے کیسے منہ کر سکتے ہیں یہ حکم نہیں ہے یہ گزارش ہے کبول کرنا ہے جی مجھے منظور ہے مبارک بہت مبارک بہت لیکن مجھے منظور نہیں ہے رشتہ موسیقی موسیقی میں حمزہ سے شادی نہیں کروں گی رانیہ تمہیں اس معاملے میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں بھائی صاحب کو پہلے یہاں کہہ چکے ساجدہ اسے بات کرنے دو جو کہنا چاہ رہی ہے اسے کہنے تو دو نا ہم کوئی بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتے اچھا بیٹا پھر یہ بتاؤ کہ تمہیں اتراز کیا ہے تایابو ماما بھی جانتی ہیں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی ابھی کیا کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ حمزہ کی شادی چہاں چاہیں وہاں کر دیں بھائی صاحب اس نے فضول کی زد لگا رکھی میں اس کی ماں ہوں اور اس کی بہتری کے لیے فیصلے کا حق رکھتی ہوں میں سمجھتا ہوں بیٹا تمہارے جذبات لیکن ہم تم پر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کریں آپ ارام سے سکون سے بیٹھ کے سوچو اور پھر فیصلہ کرنا اگر آج تمہارا باپ زندہ ہوتا تو شاید وہ بھی یہی کہتا ہوں نیہال اب میرا گھل سے ہمیں چلنا چاہیے ارے بھابی بیٹھیں دو میں چائے میں لگاتی ہوں نہیں ساجدہ آپ ارام سے سوچ لو جتنا وقت چاہیے آپ انتہا وقت لے لو ہم تو اب آتے جاتے رہیں گے اوکے خوش ہو گئی اپنی ماں کی بیزت ہی کروا کے ہما میری بات سمجھنے کی کوشش کریں بات مت کرو مجھ سے موسیقی 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 نیہال ابتみたい ایم سوئی اس نے نہیں آنا چاہتا ٹا لیکن مجھے ضرورت گیا آپ کی اللہ دیاء اللہ خیر کرے کیاładہ یہ کیاش ہھ ہو رہے ہیں بات quiz میں نے آپ کو کہا سمرru کاریانات میں نے آپ کو کہا سمرے آنے دیاء آپ نے کیوں وہ کہایاゑ تاہ你知道 مستقبل کا اور اس کی آگے کی زندگی کی سہولت غیر سوچ رہی تھی نہیں چاہیے مجھے ایسی زندگی میں زنکھی روکھی روٹی کھاں گے بھی خوش رہ سکتی ہوں بھائی اس سب ٹینشن کیلہ عادت نہیں ہے ہم بڑے سکون سے رہتے ہیں اگر اس سے کچھ ہو گیا نا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اس نے انکار کیا اور آپ اسے کنونس کیے بنا واپس آگئے عجیب بات کر رہے ہیں حمزہ تم وہ لڑکی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور مجھ سے تم کہہ رہے ہو کہ مجھے اسے منا کر آنا چاہیے تھا مجھے تو لگتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے آپ نے کچھ کہا تو نہیں ہے تمہارا دماغ تو نہیں قراب ہو گیا تو ابنی مہا پر شک کر رہے ہو nee come on amira میرے یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا زیادہ وضاحت دینی کی ضرورت نہیں ہے حمزہ وہ لڑکی تم سے خوش شادی نہیں کرنا چاہتی اور اس کا الزام تو مجھے دے رہے ہو میں تم سے محبت نہیں کر اور نہ ہی تم سے شادی کرنے میں اتراسٹڈ ہوں بہت کلیئر ہے ہم سے اور شاید تم بھول جاتے ہو ہم دونوں کی شادی ہو چکی ان پاگلوں میں رہ کر پاگل ہو چکی ہے اور تم اس کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہے ہو آپ مجھے غلط سمجھ رہی تو پھر تمہاری بات کا کیا مطلب ہے حمزہ میں تو صرف تمہارے لیے تمہارے لیے رانیہ کا رشتہ لے کے وہاں گئی تھی چکے میں خود اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی مزید بار ایک بار صرف میں ساتھ چل کر میری بات سنگی ٹھیک لیکن یہ آخری بار رہا اس کے بعد کبھی تمہاری بات نہیں سنوں گی لیکن تم نے اتنی بیتو کی بات کر کے نا مجھے بہت مایوس کیا ہے حمزہ وہ صرف ہمارا بچ بنا تھا اور کچھ بھی نہیں بھول جاؤ وہ سب کچھ میرا عشق تھا ہے اور رہی اور رہی اور رہی ٹھیک ہو جائے گی تمہارے باہ باب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ رانیا نے انکار کیوں کی ہے مجھے تھیک رہے It's all right Senhor it's okay And don't worry about رانیا Jerusalem رانیا کو تھوڑا سبک تو جس زندگی کے فیض سے وہ گزری ہے کوئی بھی عورت اس فیض سے جب گزرتی ہے تو اس کے لیے نئے رشتے بنانا بہت مشکل ہوتا ہے سکے بٹائیں وہ لڑکی تم سے خوش شادی نہیں کرنا چاہتی اور اس کا الزام تو مجھے دے رہے ہو ان پاگلوں میں رہ کر پاگل ہو چکی ہے اور تم اس کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہے ہو مجھے ہے ایک ہی محبت اور اگر میری خسوط میں کوئی ہے وہ صرف تو مورا دیا صرف تو تم بھول سکتے ہو لیکن میں زندگی پھر نہیں بھول سکتے میں ایک بیوہ ہوں میں بھی ڈیووسی ہوں کیا فرق مجھ میں اٹھوں کورانیا چیز چکک پول کریں تم اس بات کیوں ہی سمجھتے ہوں جان میری زندگی میں کسی مرد اور محبت کی کنچائش پاکی نہیں ہے تیمتا میرا تو پکاتو ہے میں بارش میں نہ آنے چاہتے بیمار ہو جاؤ گے کیا ہو گیا تمہیں بیمار ہوں گے تو میڈیسن تھا کہ ٹھیک ہو جاؤ گے پر بارش پر نہیں ہوگی ایسی ہاں چھوڑو نہ میرا جانے دو یہ ہاں چھوڑنے کیلئے نہیں پکنا میں نے انار کلی انار کلی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں انار کلی کیا بھی ہاں 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 دارش ہاں 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 پھر بھی آمین کوئی تو گرر فرنڈ ہوگی تمہاری کیا کہو گے میں میں کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں ہمارے سے ہر ایک گون میں یہاں ساتھ محسوس ہوتا ہے جیسے میری روح کا ایک حصہ تیری باغوں میں ملاو دل کی باتیں اس بارش کے موسم میں کہنے کا وقت آیا تیری یادوں میں کھو جانا میری عادت بن دے ری باغ تم تو بڑے چھپے رستر لکھے اتنی اچھی شائریہ آتی ہے تمہیں ہاں بی بریل تم بھی کچھ سی کلوز سے یہ جنوبے خودی بن گئی آشکی یہ جنوبے خودی بن گئی آشکی تُو نے دی ہے ایک انسی سزا ہاں ابا اممہ تم نہیں ابا اممہ تم کہاں چلے گئے تھے ابا ابا تم کہاں چلے گئے تھے ابا ابا کہاں چلے گئے تھے ابا دیکھو ان کی کیا حالت ہو گئی ہے اگلے کس کس کو سب حالوں گی کہاں چلے گئے تھے یہ سب تمہاری نانی اور ماں کی غلطیوں کا نتیجہ ہے ایک ایک کر کے ہم سب باغل ہو جائیں گے تو نکالو اپنے آگ کو اٹھو ہوسرے تو کیوں ہمارے لئے اپنی جتے کی بروات کر دیو چپ ہو جاؤ پا مت کرو اس طرح کی باتیں میں تمہوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی ہوں کیوں کہہ رہے ہوں یہ باتیں وہ دیکھو تو نے کسی اکیلا چھوڑ کے چلے جاؤں میں وہ بلکل ہوش میں نہیں رہتی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا شخصی Jamie ٹھے پہنم ٹھے پہنم ٹھے پہنم کیا کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے یہ وہ مجھے کو چپڑ مار رہے ہو چا کر رہے ہو یہ مارا دماغ حرام ہو گئے جوان بیٹے پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو یہ تم نے لڑکا پیدا کیا یہ نفسیاتی مریض کبھی اسے جلاتا ہے کبھی مارتا ہے درامے کرتی ہے درامے کرتی ہے یہ درامے باز اور تم تم بڑے وقیلے صفائی بن کے چلے آئے ہو اس کی حمایتیں کر رہے ہو اپنی سگی اعلات سے پوچھا ہے وہ کیوں مارتا ہے اسے کیا کیا ہے اس نے ہر سکھے کے نا دو رو خوتے سمجھے ایک ہی طرف تلتی کھا گئے سب جانتا ہوں میں کون کیا کر رہا ہے میری خاموشی کو میری کمزوری مت سمجھنا اے رشید نیا جب گھر کی عورتیں باغی ہو جاتی ہیں تو سختی کرنی پڑتی ہے واپس کرو اس کا فول کیوں رکھا ہے تم نے اپنے پاس کیوں کیا مزلہ رکھا ہے تو رکھا ہے میری مرضی میں نے رکھ لیا نہیں ہے مجھے بروسہ اس پر بات سو نا رشید کہ تمہیں اتنے ہمائیتی بن کے آ رہے ہیں پوچھو اس سے گھر کی بہو بیٹھیوں کا کیا کام ہے اس موبیل میں تمہارے کوئی پانی کے جہاز چلنا ہے جو گھر کو جائیں گے کر سوننی ہوگا تمہارے پاس ہاں بھائی جو کچھ تھا تمہاری فنٹڑ گیری تھی اب تمہیں ایک شریف زادی ہو ایک شریف خاندان کی بہو ہو اس کا پاس کر لو کم ازکا ہو ہاتھ ہے بھائی تم لوگ ایک چھوٹی سی بات کو کو اتنا بڑا ہیشو کیوں بنا دیتے ہو اور تمہیں بھروسہ نہیں تھا تو نکہ کیوں کیا میری باس سنو رشید صاحب گھر کے کسی کونے میں جا کرنا کوئی خلصفہ پڑو تم سمجھے بڑے آئے کا ہیسے تمہارے باس کی نہیں ہے دنیا داری تم ایسا کرو تم اس دنیا سے سنی آس لے لو ماری جگہ ہی نہیں ہے اب یہ بیچاری بچھی اپنے باپ کے کیے غلط فیصلے کی سزا پوکتے گی مجھے آئے کا ہلا ہے تمہارے بارے بھلکوڑ تمہیں پتا ہو یا نہ پتا ہو تو میں پراہی بات میں ٹانگڑھا مہی بھائی میہ بیوی کے آپس کا ماملہ وہ حل کر لیں گے تم کیوں کودرے ہو بیچ میں کیوں پھدک رہے ہو جاؤ ماما پلیز تیری بات سن لیں ماما ایسا کیا جنم کر دیا ہے میں نے سزا مجھے دے رہی ہے سزا کو تو مجھے دے رہی ہے اپنی ماں ہونے کی قتل و پریشاد جتنا دل کرے مجھے پریشاد قتل جس دن مر گئی اللہ نہ کرے کسی باتیں کریں پیز ایسا نہ بولیں پھر کیوں ایسی باتیں کر کے جت سے مجھے تکلیف پہنچے میں ہمزہ سے شادی نہیں کر سکتی ہم کیوں نہیں سمجھ رہی ہے سمجھیں آم پلیز یہ ممکن نہیں ہے کیوں ممکن نہیں ہے جب اللہ نے دوسرے نکاح کی اجازت دی ہے تو تم نے ایک حلال کام کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا ہے پھرکاوز میں ہمارے ریڈی آر پلیز آپ سمجھیں رانیا رحم کرو میری حالت پہ رحم کرو میری طبیعت اوپر نیچے رہتی اور میں ممکن سے پہلے تمہیں تمہاری شادی کرنا چاہتا ممہ میں شادی کے بغیر بھی تو خوشی ہوں کچھ تو ہے ہمارے پاس آپ ہے میرے پاس میں خوش ہوں بیوقوفی ہے یہ تمہاری بہت بڑی بیوقوفی ہے اور میں تمہاری زندگی برواد کرنے کی اجازت بالکل نہیں دوں گی تمہیں فیصلہ کرنا ہے ابھی اور اسی وقت یہ تو صبردستی ہے نا ماما تو پھر ٹھیک ہے جو جی میں آئے کرو تم بس یہ یاد رکھنا میں تم سے بہت سا خفا اور اگر اس حالت میں مر گئی تو ماما ایسی باتیں کریں پلیز پلیس اللہ کا باز ایسی باتیں مت کریں پلیز اچھا اب جو کہیں گی میں وہی کروں گی جیسا چاہیں گی نا میں بلکل میری جان مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میں صرف تمہیں اپنے گھر میں بسا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں میری جان سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک جیسا آپ کی منسی تو پھر میں بات کروں انحال بھائی سے ان سے حمزہ کے رشتے کی ماما ماما نہیں حمزہ نہیں حمزہ نہیں حمزہ نہیں ہوسکتا کپی بھی اب جہاں کہیں گی جس سے کہیں گی میں شادی کر لوں گے افتک نہیں کروں گی میں پرومیس حمزہ نہیں تمہیں یہ رشتہ منظور ہے رانیہ کا اور حمزہ کا دانیال کے بعد آپ ہی تو میرے بڑے ہیں آپ کا حکم میں کیسے منع کر سکتے ہیں یہ حکم نہیں ہے یہ گزارش ہے قبول کرنا ہے جی مجھے منظور ہے لیکن مجھے منظور نہیں ہے یہ رشتہ میں ہمزہ سے شادی نہیں کروں گے ہرچ کل تو گوھاری لڑکیوں کو اچھے رشتے نہیں ملتے رانیہ تو پھر بھی میں تو کہتی ہوں اسے فوراں رخصت کرتے میں نے کہا نا بابی رانیہ کی شادی میرے اختیار میں نہیں ہے میں نے کہا نا بابی ہمزہ کے لئے لڑکی فائنوں کو لیتا ہے ہرچ کل میری ہاں تین چار لڑکیاں بتا رہی تھی کہ انہیں پسند آئی ہیں لیکن ابھی بقاعدہ طور پر رشتہ لینے نہیں گئے اچھا ہے جتنا جلدی کریں اچھا ہی ہوگا ہرے ان کا بس چلیں تو وہ تو آج شادی کرتے ہیں satan تو پھر دیر کیس بات کی کر رہی ہیں موسیقی 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 تایابو ماما بھی جانتی ہیں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی موسیقی موسیقی ابھی کیا کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی موسیقی اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ حمزہ کی شادی جہاں جاہے وہاں کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی